نمشکار دوستو رادے کشنا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ہاتھوں میں پائے جانے والے شب اور اشب نشانوں کے وشے میں بتاؤں گا کہ ہاتھوں میں کون کون سے شب نشان پائے جاتے ہیں کون کون سے اشب نشان پائے جاتے ہیں ہمارا یہ جو نشان ہے ہمارے جیون کے اوپر کیا کیا پربھاو ڈالتے ہیں ویڈیو شروع سے کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے بھلا ایکن دبا دیجئے تاکہ میرے ویڈیو کے سبی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو دوستو جو ہمارے ہاتھ ہیں اس کے اوپر کچھ شب اور کچھ اشب نشان ہوتے ہیں تو کوئی بھی جوتش جس کے پاس اپنا ہاتھ دکھانے کے لئے آپ جاتے ہیں وہ ان نشانوں کے اوپر وشیش روپ سے دھیان دیتا ہے تو ایسا وہ کیوں کرتا ہے اس کے وشیش میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو جتنے بھی یہ شب نشان ہوتے ہیں یہ آپ کی جو کشمتہ ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں مالنی جیے آپ کے ہاتھ میں دھن ریکھا ہے اور اس کے اوپر ایک تریبھج کا نشان بن گیا تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے پاس دھن کی جو ردی ہوگی اس سبے میں بہت ادھک بڑھ جائے گی مالنی جیے کسی پروت کے اوپر ایک ترکون کا نشان ہے تو اس کا مطلب اس گرہ سے سمبندت آپ کو لاب ادھک ملنے والا ہے مال لیجیے سوریہ پروت کے اوپر آپ کے ایک ترکون کا نشان ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی جو یش اور کرتی ہوگی وہ آپ کی بڑھ جائے گی تو میں اس ویڈیو میں آپ کو ماتر ان شب نشانوں کے وشے میں بتاؤں گا کہ یہ نشان کون کون سے ہیں کچھ اگزامپل دے کر بھی میں آپ کو کلیر کروں گا کہ وہ کس پرکار سے ہمارے جیوان میں اچھا شب پربھاو ڈالتے ہیں اور ایسے کون سے نشان ہے جو ہمارے جیوان کے اوپر کوپربھاو ڈالتے ہیں تو شب نشانوں کے اندر سب سے پہلا جو ہمارے ہاتھ میں شب نشان ہوتا ہے بہہ ہوتا ہے ترکون کا نشان کونسا نشان ترکون کا نشان اس پرکار کا ترکون کا نشان ہوتا ہے تو یہ جو ترکون کا نشان ہے تو یہ جو ترکوڑ کا نشان ہے یہ وکاس کا سوچک ہوتا ہے ارثات یہ آپ کی انتی کو سوچت کرتا ہے مال لیجیے یہ جو آپ کا ترکوڑ کا نشان ہے یہ آپ کے گرو پروت کے اوپر ہے شنی پروت کے اوپر ہے آپ کی جیون ریکھا کے اوپر ہے تو کسی بھی سطحان پر اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہی مانا جائے گا کہ یہ آپ کے لئے بہت ادھک شب ہے مال لیجیے یہ جو آپ کا ترکوڑ کا نشان ہے آپ کی جیون ریکھا کے اوپر ہے تو جس آیو سیما کے اندر مال لیجیے یہ آپ کی پوری ایک ریکھا بنی ہوئی ہے یہ آپ کے بلکل سینٹر میں ہے تو اگر ہم اس کو سو ورش کی آیو مانی تو ترکوڑ کا نشان کہاں آ رہا ہے پچاس ورش کی آیو میں تو پچاس ورش کی آیو کے اندر آپ کو جیون کے اندر کچھ وشیش پرکار کی انتی پرابت ہوگی مال لیجیے یہ دھن ریکھا جا رہی ہے آپ کے اور اس تھان کے اوپر مال لیجیے ایک ترکوڑ کا نشان آ گیا تو اس میں ہم کہیں گے کہ اس سمیے کے اوپر اس وقتی کو کچھ ادھک دھن پرابت ہو جائے گا اس پرکار اگر شنیک پروت کے اوپر آپ کے ہے تو ایسا جو وقتی ہوگا ادھک بھکتی بھاو والا ہوگا دھن دھاننے والا ہوگا اس کے جیون میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہوگی گروہ کے اوپر ہے تو بھکتی بھاو رہے گا اس کے وقتی کے جیون میں تو اس پرکار ہم شبتہ کو اس ترکوڑ سے دیکھنے کا پریاس کرتے ہیں اس کے پسچا دوستو جو دوسرا نشان ہمارے ہاتھ میں آتا ہے وہ آتا ہے چطربج 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 مطلب آپ ریکٹینگل کہہ لیجئے اس کو سکیئر سوری ریکٹینگل نہیں سکیئر کہہ لیجئے تو سکیئر کا جو نشان ہوتا ہے اس کو بھی ہست ریکھا ویجان کے اندر بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے یہ جو نشان ہے اس کو ایک طرح سے جیون کو بچانے والا کہہ سکتے ہیں مان لیجئے آپ کے جیون کے اوپر کسی ستھان کے اوپر کروس کا نشان ہے مان لیجئے یہ اس جگہ پہ آپ کا ایک کروس کا نشان منا ہوا ہے آپ کی دھن ریکھا کے اوپر تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جو وقتی ہے اس کو اس آئیو کے اندر دھن کا اپوی ہوگا یعنی ہانی ہوگی لیکن اسی کے اوپر ایک اس پرکار چطر بج بن جائے تو ہم کہیں گے کہ اب اس کے جیون کے اوپر یہاں پہ برا پربھاو نہیں ہوگا یہ اس کا سمیں اچھا ہی بیٹ جائے گا مان لیجئے کسی کی جیون ریکھا یہاں سے کٹی ہوئی ہے اس پرکار سے کٹی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے اس ستھان پہ اس کے جیون میں کچھ کشٹ بڑھ جائے گا تو مان لیجئے یہاں پہ ایک چطر بج بن گیا اب ہم کہیں گے کہ نہیں اس کے جیون میں اس جگہ پہ کوئی بھی پربھاو نہیں ہوگا الٹا یہاں پہ اس کے جیون میں کچھ وکاس ہو سکتا ہے تو اس پرکار جو چطر بج ہوتا ہے اس کو بھی ہم بہت ادھک شب مانتے ہیں اس کے بعد تیسرا جو نشان آتا ہے وہیں آتا ہے دھوجا کا نشان جھنڈا تو جھنڈا جو ہے اس کو تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا شب نشان ہوتا ہے کہ تو دھوجا کسی بھی ستھان پہ دھوجا کا نشان ہو تو اس کو تو ہم شب ہی مانتے ہیں مان لیجئے یہ دھوجا کا نشان آپ کے سوری پروت کے اوپر آ گیا کہ ایسا جو وقتی ہوگا دھرم کرم کے دوارہ اچھے کاریوں کے دوارہ انتی پرابت کرے گا جیون میں وکاس پرابت کرے گا جیون میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہوگی سو بھاگی پرابت کرے گا شکشہ پرابت کرے گا پدوی اس وقتی کو ملے گی پرسکاروں سے الانکریت ہوگا اتنے پرکار کی چیزیں اس وقتی کو اپنے جیون کال میں پرابت ہوں گی اسی پرکار اگر یہی دوج کا نشان گرو ستھان کے گرو پرابت پہ ہوگا تو یہ بھی اسی پرکار کے سنکیت دے گا ایسے وقتی کے جیون میں دھرم کرم کے کارے کریں گے ایسے لوگ پیٹھا دکھ ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت بڑے پندیت ہوتے ہیں برہمان ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی اچھ پدویوں پہ بیٹھتے ہیں ایسے لوگ سممانت ہوتے ہیں بہت اچھے وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اس پرکار ایسے لوگ جو گئے دھرم کے اندر بہت ادھک پرکرتی پرابت کرتے ہیں اُنتی پرابت کر پاتے ہیں ایسے لوگ تو سممانت ایسے لوگ سماج میں بہت ادھک ہوتے ہیں تو اس پرکار جھنڈہ کا جو بھی نشان ہمارے ہاتھ پہ پایا جائے گا ہم اس کو شب مانیں گے اگر یہ کسی جیون ریکھا کے اوپر مان لیجیے آپ کی جیون ریکھا کے اوپر ہے دن ریکھا کے اوپر ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو اپنے انسار اس کو ارجسٹ کریں گے کہ اس کے اوپر ہمیں کیا بھوشہ وانی کرنی ہے تو اس پرکار جھنڈے کا نشان کے بھوشہ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جھنڈے کا نشان بھی ہمارے ہاتھ میں شب مانا جاتا ہے اس کے پسچار ایک نشان آتا ہے ہمارے ہاتھ میں سواستک کا نشان اس پرکار تو سواستک کا نشان ہمارے ہستریکھا بھوشہ وانی کے اندر بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے سواستک کا نشان جہاں پہ بھی ہوگا اس کو ہم یوں کہہ دیں گے یہ دھرم سے سمبندیت ہے مان لیجیے آپ کی جو دھنریکھا ہے دھنریکھا کے اوپر ایک سواستک کا نشان مانا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس عمر کے اندر مان لیجیے یہ پوری ہے سو سال کے عمر ہے تو پچاس سال کے لگ بگ یہ جو ویکتی ہے اس کو یہاں پہ کوئی دھرم کا کارے کر رہے گا موقع ملے گا یا کوئی مندیر کا نرمان ایسا ویکتی اپنے جیون کال میں کر سکتا ہے اس سمیے میں یا دھرم سے سمبندیت کوئی بھی سمبانت کاری اس ویکتی کے جیون میں ہو جائے گا تو اس پرکار ہم جو یہ شواستی کا نشان ہے اس کو بھی بہت ہی اچھا مانتے ہیں اس کے بعد ایک جو نشان آتا ہے وہیں آتا ہے مندیر کا نشان مندیر یہ جو مندیر کا نشان ہے اس کو بھی ہم بہت ہی ادھک شوم مانتے ہیں اگر یہ مندیر کا نشان گرو پروتتے ہو تو ایسا جو ویکتی ہوتا ہے وہ مندیر کا نرمان کرتا ہے ایسا جو ویکتی ہوتے ہیں سماج میں بہت یادک پرتشتہ یش اور کیرتی پرابت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے جیون میں سممان ہمیشہ منا رہتا ہے ایسے پیچھے چلتے ہیں بہت بڑے بڑے گرو تپسوی ایسے لوگ ہوتے ہیں اس کے پسچات اگر یہی مندیر کا نشان کہیں دھن ریخہ پہ بنا ہو مان لیجیے اس جگہ پہ ایک یہ مندیر کا نشان بنا ہے تو ایسے جو لوگ ہوگے اس آیو کے اندر کسی مندیر کا نرمان اپنے جیون کال میں کر سکتے ہیں تو اس پرکار ہم مندیر کے نشان کو بھی بہت یادک شب نشان مانتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے ترشول کا نشان وائ ترشول کہ ترشول کا نشان ہے اس کو ابھی ہم بہت ہی شب مانتے ہیں یہ جو ترشول کا نشان ہے یہ بھی وکاس کا سوچک ہوتا ہے مان لیجیے یہ جو ترشول کا نشان ہے آپ کے سوری پروت کے اوپر آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے بہت یادک یش کیرتی اور سممان اپنے جیون کال میں پرابت کر پائیں گے اگر یہ بودھ پروت کے اوپر آ گیا تو ایسے جو لوگ ہوں گے اپنے جیون میں ویپار کے دوارہ اچھے کاریوں کے دوارہ بہت یادک دھن پرابت کریں گے ان کے ویپار میں ہمیشہ وکاس ہوتا رہے گا جیون میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے پرشاہ دوستوں ہمارے ہاتھ میں جو ایک نشان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوم کا نشان اوم کا نشان بہت ہی کم لوگوں کے ہاتھوں میں بیسے پائے جاتا ہے لیکن جس کے وقتی کے بھی ہاتھ میں نشان پائے جاتا ہے ایسے وقتی کو ہم بہت ہی ادھک بھاگے شالی سمجھیں گے ایسا جو وقتی ہوگا دھرم کرم کے کاریوں کے اندر بہت ہی اترن رہے گا سممان پرابت کرے گا جیون میں کسی پرکار کی کوئی کمی ایسے وقتی کے جیون میں نہیں رہتی ہے اس کے پسچات ایک اور شب نشان جو ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے مچھلی کا نشان کچھ اس پرکار سے اس پرکار سے پتنگ جیسا یہ نشان ہوتا ہے اس نشان کو بھی ہس ریکھا ویجیان کے اندر بہت ہی شب مانا جاتا ہے جس پرکار کا پربھاو میں نے آپ کو ترکون کے وشے میں بتایا کہ جسے ترکون جو ہوتا ہے سیم ٹو سیم اسی پرکار کے جو پربھاو رہیں گے وہ اس پتنگ کے یا مچھلی کا جو یہ روپ ہے اس کے مانے جائیں گے یہ مچھلی کا نشان مان لیجیے کسی وقتی کے کسی اچھے اوپر جاتی ہوئی ریکھائیں اس پرکار سے کچھ ریکھائیں ہمارے ہاتھ میں اس پرکار اوپر کی طرف جائیں گے چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ہوتی ہیں جیسے کی مان لیجیے آپ کی بدھی ریکھائیں میں نے بنائی ہے بدھی ریکھائیں کے اوپر یہاں پہ ایک نشان آگیا اس پرکار سے تو ہم کہیں گے یہ وقتی اس جگہ پہ اپنی بدھی کے دوارہ کچھ اچھا ہوتے پرابط کرے گا پھر اس کے بعد عمر میں جیون میں کچھ اچھا ہوگا اس کے پسچات اس جیون میں اپنی بدھی دوارہ کچھ اچھا پرابط کرے گا دھن ریکھا جا رہی ہے دھن ریکھا کے اوپر اس ستھان پہ ایک اوپر کی ریکھا اس پرکار بنی ہے تو ہم کہیں گے اس آئیو میں یہاں پہ کچھ پرموشن ہو سکتی ہے یہاں پہ اس کا کچھ وکاس ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کی پرموشن ہو سکتی ہیں تو اس پرکار ہم جہاں پہ بھی یہ اوپر جانے والی ریکھائے ہمیں نظر آئیں گے ہم اس کو بہت یاد شب مان لیں گے ٹھیک ہے تو اس پرکار میں نے آپ شب نشانوں کے وشے میں بتایا کہ ہمارے ہاتھ میں کون کون سے شب نشان پائے جاتے ہیں تھوڑ تھوڑا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کچھ پربھاو ہمارے جیون کے اوپر کیسے رہتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ایک ایک کر کے ہر پروت کے اوپر ایک ایک نشان کو بارے میں بتاؤں گا کہ اگر یہ نشان اس پروت کے اوپر ہو تو آپ کے جیون کے اوپر کیا پروبھاو ہوتا ہے اگر کسی ریخہ کے اوپر نشان ہوتا ہے تو اس کا آپ کے جیون کے اوپر کیا پروبھاو رہتا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایک نہیں سمجھا جاتا ہے تو تو وہ کون کون سے نشان ہے اس کے وش میں میں بتا دیتا ہوں